گولنے دور ورشی صاحب ایک سوال بھی ہم نے رکھا کارکرم کی شروعات میں میں جاننا چاہتا ہوں کیا مائنس سماجوادی پارٹی یہ گھٹ بندن ہو سکتا تھا یا پھر اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کی وجہ سے ہی آپ انڈیا گھٹ بندن کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں دیکھیں اس کا ویشار کرنا تو جو اس گھٹ بندن کا مکھ دل ہے اس کو کرنا چاہیے کی کیا ہو سکتا تھا کیا نہیں ہو سکتا تھا جرور چرچہ ہوئی ہوگی اور اس چرچہ کا کوئی نسکرس نہ نکل پانے کا گاڑ ہے آج بہن جی دل سوچھا سویم اکیلے چونہوڑنے کا اعلان کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ویچار تو بہن جی کا ہے اب وہ ہمارا ہماری پارٹی کا ہی بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں بہجر سماج پارٹی ان کی ہمیشہ ریڑی رہے گی اور ان کے نڑے کے ساتھ ہمیشہ خڑی رہے گی بہن جی کے آمان پہ ہم لوگ لوگ سواہ میں سندرز کر کے اس کی طرف بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے انو جی کیا لگتا نہیں ہے کہ انڈیا گھٹ بندن کو یہ تگڑا جھٹکا ہے کیونکہ آپ لوگ جو کوائد کر رہے تھے اور اکھلیش یادو کو لے کر کی بھی خبریں آ رہی تھے کہ بدائیکوں کے ساتھ بیٹھک میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی بی ایس پی بھی ساتھ میں آ سکتی ہے اس طرح کے میسیجنگ سامنے آ رہے تھے سوترکوالے سے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو کوشش کیا اور مشن یو پی میں جہاں پر بی جے پی مشن ایٹی کے تحت لڑ رہی ہے محنت کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے ہار کے بعد سے جن سیٹوں کو ہاری تھی بی جے پی اس پر بھی محنت کر رہی ہے تو یہ جو مشن یو پی ہے آپ لوگوں کا انڈیا گھٹ بندن کا اس میں تگڑا جھٹکا لگا آپ لوگوں کو دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ ہماری یہ کوشش تو تھی مسنی کی بسپا سپریمون مائیو عواتی جی ہمارے اس گڑ بندن میں آ کے ہمیں مجبوطی اور دے مگر اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ ان کی مرضی ہے مگر ہماری جو تیاری ہماری جو نرینیتیاں ہے وہ پہلے بھی بن رہی تھی اور ابھی بھی بن رہی ہیں اور آگے بھی بنیں گی اور جو کار ہے وہ پہلے بھی چل رہے تھے اور آگے بھی چل رہے ہیں جیسے ہماری پدیاترائے چل رہی ہیں ہماری کارشاہ لائے چل رہی ہیں ہر جنپد میں ہر جیلے میں کارکرتہ زمینی اصطر پہ کام کر رہے ہیں لگتار ہمارے ادھیاکشے اور سبھی لوگ اپنے زمینی اصطر پہ جنتا سے مل رہے ہیں تو ہم اپنی تیاریوں میں کوئی چوک نہیں رکھ رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر وہ آتی تو اچھا ہوتا مگر اگر وہ ان کی سوچھا ہے اور وہ اپنے لیے جو ننڈا لے رہی ہیں وہ ان کی مرضی ہے مگر ہماری تیاری ایسی چلتی رہے گی اور ہماری مضبوطی بھی ایسی بنی رہے گی آنم دوبے صاحب آپ اکھلیش یادب کو لے کر کے مائیوٹی جی نے جو کہا اس پر بہت کٹاکش کر رہے بی جی پی گنے تھا لیکن مائیوٹی جی نے آج بی جی پی اور سرکار کی یوجناوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا دلیتوں کو غلام منیا جا رہا ہے کچھ چند اناج دے کر کے دیکھیں مائیوٹی جی نے جو بات اٹھائی ہے اس کو تو جنتا نے خارج کر دیا آج بہجن سماج پارٹی ویدان سبا میں کہاں پہنچ گئی ایک سیٹ پہ آ گئی لوگ سبا میں کسی کارنوش ان کو پچھلے دنوں کچھ مل گیا تھا اس بار اس تیتی سمجھ میں آ جائے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آزادی کے بعد اگر غریبوں کو پکا چھت ملا ہے تو وہ مودی جی کی سرکار میں ملا ہے علاج کے لئے آئیشمان کارڈ ملا ہے تو مودی جی کی سرکار میں ملا ہے گیس کا چولہ ملا ہے بجلی ملی ہے تو مودی جی کی سرکار میں فری کنیکشن ملا ہے اس کے علامہ سوچالے سے لے کر تمام چاہے اناج ہو چاہے کسی بھی ترہ کی یوجنا اس کا لعب اگر ملا ہے تو مودی جی کی سرکار میں ملا ہے باقی سرکاروں میں کیا ہوتا تھا صرف اس نے گشتہ چار ہوتا تھا یوجنا ہی بندی تھی نیچے تک مہنچتی نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں اُتر پدیش کی جنتا اتر پردیش کا جرمانس دیکھ رہا ہے کیسے طرح سے موڈی جی ان کی چندہ کر رہے ہیں اور یوگی جی جو ہے ان تک یوجناوں کے لاب کو پہنچا رہے ہیں اتر پردیش میں دلیت بھائیوں کے ساتھ کس طرح سماجبادی پارٹی میں آتی اچار ہوتا تھا ان کے ساتھ ہنسہ ہوتی تھی آج اتر پردیش میں یوگی جی کے شاسن میں کسی کے مزال نہیں ہے جو ان کے اوپر آتی اچار کر سکے آج وہ اپنی آجی وکا کو بھی کمارا ہے اور سرکاری یوجناوں کا لاب بھی لے تو چونکہ سماجبادی بہوجان سباش پارٹی بھی بکش میں ہے تو اسے کچھ نے کچھ بولا ہے لیکن ایک چیز بہت سپسٹ ہے کہ اتر پردیش سمی کرن بشی کرن دھووی کرن تشٹی کرن جتنے بھی کرن کارن کی راجنیتی ہے اس سے اوپر نکل چکا ہے اور اتر پردیش دوہزار چوبیس میں اسی کی اسی لوگ سباشیٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈال لے کا یہ لیے کٹی بدھا ہے پرتی بدھا ہے اور میں کانگریس کی پروکتہ دو سندھا تو انہوں نے کہا کہ نیا یاترہ نکل لے ابھی دیکھیں ملین دیوڑا جی چھوڑ کے چلے گئے اسی طرح بھارت جڑو یاترہ جب انہوں نکالی تو گوہ میں ان کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے جمہو کشمیر میں ان کے لوگ چھوڑے گئے یعنی راہول گاندھی جی کنوے کو بچانے کی لڑائی ہے جن لوگوں نے 90 بار سے زیادہ دیش میں راستپتی شاسن لگا کر چوری ہوئی سرکاروں کو برخواست کرنے کا کام کیا جن لوگوں نے دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر دیش کو باٹنے کا کام کیا جنہوں نے دیش کے لوگوں کے ساتھ انیائی کیا راجیو گاندھی جی کہتے تھے ایک روپیہ بیستے 85 پیسہ لوگ بیچ میں کھا جاتے ہیں یعنی وہ 85 پیسہ انیائی کرنے والے کون لوگ تھے یہ کانگریس پارٹی بتائی نہیں پائی اور 15 پیسہ نیچے پہوستا تھا تو جنہوں نے جنتہ سے انیائی کیا آج وہ انیائی آتھ کا نکال لگ گورت روانشی صاحب ایک چیز جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ بی ایس پی کو کی جو سوچ ہے وہ صاحب نے آگئی اور آج مایویتی جی نے اپنی سوچ جگزائر کر دی کہ بھئی اکیلے لڑیں گے اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سماجرادی پارٹی پرمک کو لے کر کتنی تلخ ہی کیوں پہلا سوال دوسرا سوال ہے کہ سماجرادی پارٹی آپ لوگوں پر تعمت مڑتی ہے کہ آپ لوگ انڈریکٹلی بی جی پی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس فیصلے کے پیچھے بھی بی جی پی کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے کنندہ جی دیکھیں آپ راجنیتک دل ہیں کچھ نہ کچھ تو کہیں گے ہی بی جی پی کو فائدہ پہنچانا نہ پہنچانا یہ نرداریت کرنے والی اکلیسی کون ہوتے ہیں پہلا سب دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اپنا راشتی دل ہے راشتی دل چار یا پانچ ہی ہیں اس دیش کے اندر اور جس کے راشتی دل کے ایک نیتہ کے اوپر اس طرح کے عروب لگا دینا بہت چھوٹی تچھ سوچ کا ہمیں پرتیق لگتا ہے دیکھیں بہن کبھاری بھائیو عطی جی لگا تار سنگرس کر رہی ہے کندن جی میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہن جینی کبھی بیچار دھارہ سے سبجھوٹا نہیں کیا چاہے ان کا دل ٹوٹا ہو چاہے لوگ چھوڑ کے گئے ہوں پتہ نہیں کتنے لوگ آج بھاچپا اتنا اتنا رہی ہے اپنے اوپر آج آدھی سے زیادہ بوجل سماج پارٹی سے نکلے نرسری سے نکلے ہوئے لوگ ہیں چاہے ان کے ڈیٹ ٹیم ہو چاہے کوئی بھی ہو کئی ایسے نیتا ہے جو بھاچپا کی بھاچپا کی نرسری سے نکلے ہوئے آج سپاگندر آپ دیکھیں جے کئی ایسے نیتا ہے شیعورس پدوبی بھراج ماہ نے عhil surgeries بھاسپا نے تو لوگوں کو نیتا بنانے کا کام کیا ہے بھاسپا نے لوگوں کو راجنیتی سکھانے کا کام کیا ہے بھاسپا لوگوں کو راجنیت میں جب بسپا ٹوٹی تھی اس کے بعد بسپا نے پھر سنگرز کیا پور محمد کی سرکار بنائی ایسا نہیں ہے بہجن سواج پارٹی ایک مسن ہے یہ پارٹی نہیں راجنیتک پارٹی نہیں ہے ایک مسن ہے اور مسن کبھی بھی نہیں ختم ہوتا اور یہ لگاتار سنگرز سے ہی مسن لگاتار سنگرز سے ہی سفلتہ پرات کرتا ہے ٹھیک ہے انوپاسن جی انڈیا گھٹ بندن کی بات ہوتی ہے اور انڈیا گھٹ بندن مضبوط ہو جاتا لیکن انڈیا گھٹ بندن کا جو وزن ہے وہ ابھی بہت کلیر دکھائی نہیں دے رہا ہے سیٹوں کو لے کر کے جو بھٹوارہ اتر بندیش جیسے بڑے راج میں جہاں پر سب سے زیادہ چنوٹی انڈیا گھٹ بندن کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہاں پر سیٹ شیئرنگ کا فارمولا چونکہ یہاں پر دو یا تین دل ہے اور شاید سماجادی پارٹی کوئی لگ بھگ تیہ کرنا ہے تو پھر دیری کیوں ہو رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دیری ہو رہی ہے ساری باتیں اپنی چل رہی ہیں بیٹکے چل رہی ہیں بہت جلد ہی آپ سب کے سامنے سیٹ شیئرنگ کے سارے ریزرڈ سامنے آ جائیں گے اور میں اس بات کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہوں گی ابھی ہمارے بی جے پی کے پروکتہ جی بہت اچھے اچھے نیک کاریں اتر پردیش کے گنوا رہے تھے تو یہ کچھ کام بھول گیا جو میں گنوانا چاہتی ہوں کہ یہی اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار میں بی اچھوں میں سیکشیر جیسے سنستاؤں میں ایک چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ ہو جاتا ہے اور دو مہینے تک اس کے اپرادی نہیں پکڑے جاتے اور جب پکڑے جاتے تو پاس چلتا ہے وہ بی جے پی کے ہی کارے کرتا ہے یہ بھی یوگی جی کے ہی سرکار میں ہو رہا ہے پچھلے دو مہینے سے منرے گا میں ایک کروڑ سترہ لاکھ مجڑوروں کی مجڑوری روکی گئی ہے یہ بھی یوگی جی کے ہی سرکار میں ہو رہا ہے لگتار لکھنو میں آندولن رتھ ہے چھاتر نوجوان بے روزگاری کے کارڑ وہ اپنا روزگار مانگ رہا ہے یہ بھی یوگی جی کے ہی ساشنکال میں ہو رہا ہے یوگی جی کے سی ایم سٹی میں ان کے گورکپور میں لگتار چھوٹے چھوٹے ٹھیلا لوگ کو ٹھیلا جو ان کی دن چڑھ رہا ہوتا ہے ان کا دینک جو کمائی ہوتا ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے سڑکوں سے ان کو درکنار کر دیا جا رہا ہے اور لوگوں کی پہنچ سے بہت دور چیر سے دور پھیک دیا جا رہا ہے یہ بھی یوگی جی کی سرکار میں ہی ہو رہا ہے مہیلائے نیائے کے لیے انصاف کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں یہ بھی یوگی جی کے ہی سرکار میں ہو رہا ہے چھاتر روجوان آج بے روزگار گھوم رہا ہے اپنی روزگار کے لیے اور سب سے پڑی آنے دے چھوٹا سے ریکشن اس پہ ٹھیک ہے میرے پاس وقت چھوڑا تھا آنے دے چھوڑا سے ریکشن دیکھے چھے لاکھ یواؤں کو بینہ بھید بھاؤ کے نوکری ملی یہ سرکاری یہ بھی یوگی جی کی سرکار میں بھائی آپ نے تو ہر سار دو کروڑ کی بات کی تھی اور اب آپ چھے لاکھ پہ آگئے دو کروڑ سے چھے لاکھ کا ریشیو بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں آپ کوئی بات بنا دوں یہ بہت ہے یہ یوگی جی کی سرکار میں ہو رہا ہے چلے بہت بہت دھنیواد تھا مام ایمانوں کا چرچہ میں شریک ہونے کے لئے تو آج انڈیا کٹ بندن کو لے کر کے جو امیدیں تھی مائیوٹی سے وہ ٹوٹ گئی مائیوٹی نے سپش کر دیا ہے کہ ہاتھی اکیلا ہی چناؤں میں جائے گا فیلال اس خاص پیشش میں تنا ہی